سوشمہ سوراج جی نے سبھی وپکش کے جو نیتا ہیں لوگ سوا اور راج سوا میں ان کو بریف کیا کہ کس طرح سے اٹیک ہوا ہم نے بھی اپنی پارٹی کا جو سٹینڈ تھا اس کو رکھا جو سٹینڈ کو راہول گاندی جی نے کانگریس پریزنڈ کے روپ میں بار بار سپش کیا ہے اور پارٹی نے بھی اس کو سپش کیا ہے کہ آتنگوات کو ختم کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائے جائیں گے ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہی بات ہم نے اندر بھی بتائی کہ ہم بدائی دیتے ہیں ائر فورس کو اس بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آپریشن کے لیے جس میں باغل گوٹ کے اندر پیو کے اندر پاکستان جو ٹیرریسٹ کیمپ چلاتا تھا ان ٹیرریسٹ کیمپ کو ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے صبح ساڑھے تین بجے دھست کر دیا جن میں بہت سارے ٹیرریسٹ تھے فیرائین اٹیک کرنے والے لوگ تھے ان کو دھست کرنے میں ہمیں سفلتا ہمارے ائر فورس کو سفلتا آپ رابط ہوئی اس کے لیے ہم نے سب نے بتائی دیا اور کہا ہے کہ ٹیرریزم کی وجہ سے دیش کو تو نقصان پہنچائی ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو پہنچا ہے وہ جمع کشمیر کے لوگوں کو پہنچا ہے جمع کشمیر میں ایک پیڑی اس آتنگواد کا شکار ہو گئی ہے ہزاروں نوجوان مارے گئے ہیں ہزاروں گھر اجڑ گئے ہیں اور کشمیر تبا اور برباد ہو گیا ہے اس لیے کہ اندریہ سرکار جو بھی قدم اٹھائے گی آتنگواد کو ختم کرنے کے لیے آتنگوادیوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے دیش کو بھی شانتی ہوگی اور جمع کشمیر کے جنتہ کو سب سے زیادہ شانتی ہوگی سب ہی پارٹیوں نے سمرتن دیا ہے ایر فورس کو اور سیکیورٹی فورس کو کہ دیش کی ایکتہ شن رکھنے کے لیے اور دیش کی سیماوں سرکشت رکھنے کے لیے اور دیش سے آتنگواد کو ختم کرنے کے لیے جو بھی قدم ضروری ہوں گے اس کے لیے تمام وپکش کھڑا رہے گا ہماری سیکیورٹی فورس کے لیے ہماری سیکیورٹی فورس کے لیے